تین خسم حضرت برائدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کرنے والے تین خسم کے ہوتے ہیں ان میں ایک جنت میں جائے گا اور دو آگ میں جائیں گے پس جنت والا وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے حق کو پہچانا پھر اس کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ آگ میں جائے گا تیسرا شخص وہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر لوگوں کے لئے فیصلہ کرے تو وہ بھی آگ میں جانے والا ہے حق کو جاننے کے لئے باطل کے پردوں کو پھارنا پڑتا ہے پھر حق کو جاننے کے بعد اس کو ماننا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا بھی خربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا جو لوگ اس معرفت اور اس خربانی کا ثبوت دیں وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے اور بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے عبدی باغوں میں داخل کیے جائیں گے بقیہ دو قسم کے لوگ جنت میں جگہ پانے کے خابل نہیں جو شخص حق کو جاننے کے بعد اس سے انحراف کرے وہ خدا کے مخابلے میں سرکشی کرتا ہے ایسے شخص کو جہنم کے سوا اور کہاں جگہ مل سکتی ہے اسی طرح تیسرا شخص بھی خدا کے سزا کا مستحق ہے کیونکہ وہ خدا کے معاملے میں سنجیدہ ثابت نہ ہو سکا کوشش کے باوجود اجتہادی خطا کرنا خابل معافی ہے مگر تیاری اور تحقیق کے بغیر شریع امور میں فیصلے دینا خابل معافی نہیں یہاں جس فیصلے کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف عدالت سے نہیں بلکہ تمام امور سے ہے ہر آدمی ہر آن فیصلے کر رہا ہے ہر آدمی ہر آن اپنے آپ کو یا جنت کا مستحق بنا رہا ہے یا دوزخ کا کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر ایک سو پچیس